بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جو انہوں نے یوٹیوب چینل بنائے وہاں پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بابانگے ڈاہل یہ کہہ رہے ہیں کہ آدم امین چودری چور ہے نہ اس نے پہلے کسی کو دیا نہ اب کسی کو دے گا کیونکہ آدم امین چودری ٹیشو پیپر کی طرح جو ممبران ہیں جو لیڈران ہیں ان کو استعمال کرتا ہے آج اسلامباد کی اجساب عدالت میں جو کچھ ہوا آج یہ کون سی متاثرہ فیملی اسلامباد کے اجساب عدالت کے باہر آئے تھی اس کو کون کون دھمکیاں دیتا رہا چیف جسٹس آف اسلامباد ہائی کوٹ نے آج جو نوٹس لیا اور اس کے علاوہ جس طرح آدم امین چودری اپنے فیس بک پیج پہ جاکہ پرپوگنڈا کر رہا ہے جوٹ بول رہا ہے اس ساری صورتحال پر بات کریں گے کیونکہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جو لالچی لوگ تھے جو آدم امین چودری بھی یہ کہتا تھا کہ اس کا کیس نیب سے ختم ہو جائے گا لیکن آج جو صورتحال ہوئی اسلامباد کے اجساب عدالت میں وہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ ایک گھنڈہ بجلی کی تھی تقریباً دس سوہ دس وجہ کیس کی سماد شروع ہوئی تو ایک نیا وقالت نامہ ملزمان کی جانب سے دیا گیا یہاں بے آپ کو یہ بتا دوں کہ آدم امین چودری کے ساتھ اس کا والد امین چودری بھی پیش ہوا اور جس طرح ان کے ان لوگوں کے چہرے کیونکہ لوگ تو نصرباز ہیں ایک اپنے ساتھ ڈاکٹر لگاتا ہے اب نصربازی تو ان کے آگے بس ہے انہوں نے عوام سے پیسہ لوٹنا ہے جس طرح اے آئی ٹی ایس میں آدم امین چودری نے پیسہ لوٹا اب دوبارہ آل پاکستان کے ساتھ اس نے اے ایم ٹی آل منی ٹیم بنائی اور اس کا کٹ پتھلی جو مالک رکھا گیا ہے وہ ندیم رندہوہ رکھا گیا ہے آج اسلام آباد کی اتصاب عدالت کے بعد کراچی سے ایک فیملی بھی آئی اور اس فیملی میں نے آج بیش ہونا تھا لیکن جو ان کا ایک کٹ پتھلی اور سی ای او جس کو بنانا تھا انوار افریدی وہ اس فیملی کو دھمکیا دیتا رہا کہ آپ کو گھر سے اٹھا کے لے جائیں گے آپ کے جو اس خاتون کا خانون ہے اس کو مار دیں گے یہ میں نہیں کہتا بلکہ اس فیملی نے مجھے بتایا کہ یہ اس طرح میں تھریڈز دے رہے ہیں اور ہم نے تیس لاکھ روپے سے زائد کی رقم اس کمپنی میں انویسمنٹ کی تھی کیونکہ یہ نو سرباز لوگ ہیں انہوں نے ہمیں ششے میں اتارا تھا خیر اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں جب کورٹ نمبر تین میں جج سید اسکر علی صاحب ہیں انہوں نے جب سمات شروع کی تو ایک نیا وقالت نامہ پیش کیا گیا اور کہا گیا جی ٹو سکسٹی فائیو ڈی کی جو درخواست تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے مسترد ہو چکی ہے ایک اور درخواست دائر کی گئی ہے اور اس پہ جو نیپ کی پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ اس درخواست کے اوپر اگلی سمات رکھ لیتے ہیں اس کے اوپر جواب بھی جمع ہو جائے گا اور میں اس درخواست کے اوپر دلائل بھی دے دوں گا آدم عمین چودری کے جو وکیل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جی چارج فریم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کیس اب نیپ کے دائر اختیار میں نہیں رہا لیکن جو ان کی نئی درخواست تھی ٹو سکسٹری فائف کے بریت کی درخواست تھی اس کے اوپر اب اگلی سمات پہ نیپ پروسیکیوٹر اپنا جواب بھی جمع کروائیں گے اور اس درخواست کے اوپر دلائل بھی ہوں گے اور اس کے بعد معلوم ہوگا کہ جس طرح آدم عمین چودری خوشیاں منا رہا ہے لوگوں سے جھوٹ بول رہا ہے فراڈ کر رہا ہے کیا اس کا کیس نیپ کے پاس رہے گا کیونکہ سینکڑوں درخواستیں نیپ میں جمع ہو چکی ہیں اور اس حوالے سے آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اگر آدم عمین چودری فراڈی نہ ہوتا نو سرباز نہ ہوتا تو یہ کبھی بھی نیپ کے چیئرمن کو پلی بارگین کی درخواست نہ دیتا یہ جو ریفرنس دائر ہوئے اس ریفرنس میں لکھا ہے کہ آدم عمین چودری نے نیپ چیئرمن کو پلی بارگین کی اپلیکیشن دی تھی وہ اپلیکیشن ڈسمس کی جا چکی ہے کیونکہ جب پلی بارگین کی اپلیکیشن اسی وجہ دی جاتی ہے کہ ہم پیسے دے دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو یہ کنفیکس تو کر لیتے ہیں لیکن پھر دوبارہ انہوں نے اسی طرح ایک فراڈ کرنا تھا خیر وہ اسمات ختم ہوئی تو میرے ساتھ رپورٹر تھے جی این این ٹی وی کے حسیب ملک دنیا نیوز کے رپورٹر تھے اخبار کے قاضی رزوان صاحب اور محمد عثمان صاحب تھے روزنامہ سرکار اخبار سے ویڈیو بنانے میں وہاں پہ تلخ کلامی ہے کیونکہ آدم امین چودری آج ایک پورے پلین کے ساتھ آیا تھا وہ پلین کیا تھا کہ وہ ایک جو چائنہ کا کٹ پتلی ہیرو بنا ہوا ہے اس نے کل اپنے ویڈیو بیان میں جو کچھ ہمارے متعلق کہا ذرا میں آپ کو اس کا ویڈیو بیان سنواتا ہوں کیونکہ دیکھیں جو بندہ پہلے سے ایک پلین بنا کے آیا ہو اب حیرت انگیز طور پر یہ ہے جوڈیشل کمپلیکس میں جب اسلامباد پولیس کے حلقار تائنات تھے تو وہ عام بندے کو اندر داخل ہونے کی جازت نہیں دیتے تھے لیکن اب ایفزی کے حلقار وہاں پہ تائنات ہیں تو ایفزی کے حلقار کسی کو چیک نہیں کرتے تو اسی طرح یہ لوگ مو اٹھا کے اندر گھساتے ہیں اور آج بھی آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کا وہاں پہ جو مچھلی منڈی بنی رہی وہ وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں بہت سی چیزیں لگی ہیں لیکن جو یہ چائنا کا ہیرو ہے اس نے کیا ویڈیو بیان اپلوڈ کیا تھا یہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ در آپ ویڈیو بیان سنیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پہلے سے پلان بنا کر آئے تھے کہ انہوں نے آج کرنا کیا ہے تو تائر نصیر کو تو میں جواب دوں گا خواہ آج نہیں کل سمجھیں کل آپ آؤ آپ کو مہمن نوازی نیب کے دلت کے سامنے کریں گے انشاءاللہ جی ناظرین یہ آپ نے وہ وائس نوڈ یعنی کہ یہ اس چائنا کے ہیرو نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ ایک دن پہلے انہوں نے مارنے کا پلان بنایا تھا اور آج انہوں نے وہی کیا اسلام آباد کی اجساب کمرہ عدالت کے بار کمرہ عدالت نمبر تین کے بار جس طرح کا وہاں پہ انہوں نے کھیل کھیلا آدم امین چودری نے اس کے باپ امین چودری نے انوار افریدی نے اس کے علاوہ رحمان جان نے اور نوید الملک نے اور باقی اور لوگ وہ سارے کیمرے میں وہاں پہ جو سی سی ٹی فوٹیج نکلوائی گئی ہے اس میں وہ سارا رکارڈ آ گئے کون کون لوگ تھے کس کے پاس کیا تھا کیا نہیں تھا یہ ساری چیزیں اب چیف جسٹس آف اسلام آدھائی کورٹ اترمناللہ صاحب نے اس پر نوٹس لیا ہے آئی جی سے رپورٹ بھی طلب کی ہے وہ ساری سی سی ٹی فوٹیج سامنے پیش کی جائے گی اور اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا کہ سب سے پہلے ہاتھ کس نے اٹھایا تھا یہ تو ہوگی آج کی بات لیکن آپ کو اے ایم ٹی کے حوالے سے بتا دیں کہ اے ایم ٹی کے جو مالک جو بنائے گئے ہیں کٹ پتھلی جو مالک ہیں ندیم رندہوہ اب وہ بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نئی انیویسمنٹ لے کے آئیں تاکہ آپ کو ویڈرال بھی ملیں اور آپ کی جو آل پاکستان پروجیکٹس میں جو رکم ڈوبیوی تھی وہ بھی آپ کو ملیں لیکن اب جو آئندہ ڈیٹ ہے آئندہ ڈیٹ ہے چار جولائی کی چار جولائی کو دیکھتے ہیں اسلام آباد کی احساب عدالت میں کیا ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو آدم عمین چودری لوگ درخاص انہوں نے دیا اس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن آپ کو ایک بات بتا دیں کہ صحافی کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا کلم ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے ایک بات آپ ذہن میں نشین کر لیجئے گا ان لوگوں نے مجھے خریدنے کی کوشش کی جب میں بھکا نہیں تو ان کے پاس آخری ہتھیار ہوتا ہے تشدد کرنے کا مارنے کا جان سے مارنے کا وہ بھی یہ اپنا چکے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے نہ تو ان کے سامنے جھکوں گا ان کو اسی طرح ان کا چہرہ عوام کے سامنے لاتا رہوں گا کہ یہ لوگ نوصرباز ہیں انہوں نے صرف نوصربازی کرنی ہے عوام کے پیسے پہ آیاشی مارنی ہے کل کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے آدم امین چودری کتنا بڑا نوصرباز ہے اس نے ماضی میں کیا کیا دعوے کیے ظلفی بخاری کا کیا دعویٰ کیا گیا عبداللہ سٹی کا کیا دعویٰ کیا گیا پھر ایک اور نینہ کیفے تھا اس کا کیا دعویٰ کیا گیا بہریہ ٹاؤن میں پچاس کروڑ سے پچاس سربر میں کی پراپٹی کا کیا دعویٰ کیا گیا یہ ساری چیزیں کل کے پروگرام میں رکھیں گے لیکن آدم امین چودری جب آپ سے کوئی خریدہ نہیں گیا تو آپ نے آج وہ سٹیپ اٹھایا ہے کہ آپ نے جان سے مارنے کی کوشش کیا خیر اس کا جو بھی قانونی کروائی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ ہوگی اور جب آئی جی اسلامباد کی جانب سے اسلامباد ہائی کورڈ کی چیف جسٹس کو رپورٹ سبمیٹ کروائی جائے گی اور وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اب سامنے آئے گی جس میں آپ جس کو کیا حکم دے رہے تھے آپ کے باپ آدم امین چودری جو ہیں وہ کیا حکم دے رہے تھے یہ ساری چیزیں اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں سیو ہیں وہ آپ پیش کی جائے گی اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور وہاں پہ آپ جو پروپگنڈا کر رہے ہیں جو اٹھا پروپگنڈا کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ وہاں پہ دم توڑ جائے گا اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ